موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز مہدی پکڑا جکہ آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی پرموک خبروں کی طرف بھارتی جنتہ یوہ مورچہ منڈل رادوگر دوارہ یوہ مورچہ منڈل ادیکش شہلیندر سنگھ دھاکڑ کی نیترتب میں پنڈیز دیندہیال اپادیا جی کے جنم شداب دیورش کے اپلکش میں دیندہیال کارکرم کے انترگت سامانی گیان پرتیوگردہ کا آئیجان رکھا گیا اس پرتیوگردہ میں رادوگردہ منڈل سے پندرہ سو بچوں نے بھاگ لیا روٹھیائی نگر میں پانچ سو بچوں نے موسکوان میریج گارڈن میں پرتیوگردہ پرکشہ کرائی گئی ساتھی بچوں کے ساتھ عددیوں کو سوچتہ کا سنکل پر دلائیا گیا کارکرم کا سنچالک سوامی بیوکانند ویدیا منڈل کے سنچالک سری آنندی جی بھارگب نے کیا اس موقع پر انے کوئی ہوا مورچہ ایوان بھاچپا کے کارکردہ اور بچوں پر ستھتے رادوگردہ ہمارے سیوگی کملی سہنی کی ریپورٹ بسند پنچ می کے افسر پر سرسواتی شیشو مندروں چترمانی کی بدیالے لالاپرہ رادوگردہ میں وارسی کو سب کا آئیوزنڈ کیا گیا کارکرم کا شبار ہم اتیتی دوارہ کارکرم میں مکہ تیتی کے روپ میں رادوگردہ کے تحصیل دار بجرنگ بادر سنگھ مکہ وقتہ راجیندر سنگھ پرمار رانتی پریشکشن پرمک بھوپال اور کارکرم کی ادیکشتہ کی وقتاوار سنگھ بیوک سنگھ چالک گنا اور کارکرم کی ادیکشتہ کی بکتاوار سنگھ بیوک سنگھ چالک گنانے کی اس افسر پر سیشو بارٹی کا کے بھائیہ وہینوں کے دوارہ سانسکرٹک کارکرم پرستط کئے گئے تیتہ پراتمک مادمک اچھتر مادمک ودیالے کے بھائیہ وہینوں نے شاری رکھ کارکرم کا پردیشن کیا اس میں سمتہ, یوگچاپ, پیرامیڈ, ڈمبل یوگ, گبارا یوگ, پتاکا یوگ, چکر یوگ, سور نمازکار و ویبین آسانوں کا پردیشن کیا گیا اور بہن بھومی کا چوہان نے اپنی چوٹی سے موٹر سائیکل کھیچی کارکرم کا سنچا لکھ کچھا دسوی کی بہن کماری شرطی سرمانے اور دامینی ساؤں نے کیا رادو گھر سے ہمارے سائیوگ ایک امیل سینے کی ریپورٹ آرون نگر ناغہ میں 26 جنوری کو ہونے جا رہے گردند زباس کی تیاری کی چلتے ایک ودیالے کے دوارہ گھومر نتر پر پردیشن کیا جانا ہے جس کے برود میں آج راجپورٹ سماج کے ورشتے لوگ کلیکٹر راجز جن سے ملنے پہنچے راجپورٹ سماج کے سبی ورشتے جن انہوں نے گناہ کے پرمک مارکوں سے ہوتی ہے ایک ریلی کا بھی آئی جن کیا سازی کلیکٹر راجز جن کو یہ بھی بتایا کہ اگر گھومر نتر کا منچن ہوتا ہے تو جو بھی ہنگامہ ہو گیا اس کی پورنے جمہداری پرشاہ سنگی ہوگی اس لیے کچھ راجو ہمیں چھتنی راجپورٹ چھتنی راجپورٹ سماج کے سنمان میں چلچتر پر روک لگا دیتی ہندو ماندی سپریم کورٹ دوارہ ایک چلچتر پر روک ہٹا دی گئی ہے جس سے پورے بھارت برس میں راجپورٹ سماج کے لوگوں میں ہمارے پاس بھون آئے تھا ہمارے سماج والوں کا بھومر کے نتی کی تیاری کی جاری اور چھپی جنبری کو اس نتی کا پردرشن کیا جائے گا اس میں میں چاہتا ہوں کہ کلیکٹر موڈا ہستکشپ کر کے اس گھومر نتی کو روکے اگر ایسے گھومر نتی کا گناہ میں بھی ابھی کیا جاتا ہے کیونکہ سبیس تاری کو سیرم صاحب گناہ آرہے ہیں ہم سبیس تاری کو سیرم صاحب گناہ آرہے ہیں گھومر نتی وہاں پر بھی کیا جاتا ہے ہم سبراہل سنگھ کے خلاب بھی آباز اٹھائیں گے ہمیں یہ رہت دی جائے کہ راشتریپورٹی کو ادھکار ہے کہ اس پہ جل لگا سربوچ نیال ای نے ابھی اس کو ریلیس کروائی جائے ابھی آپ اس کے خلاب میں کیا کریں گے راشتریپورٹی کے پاس جائیں گے اجازی جاری کا پر راشتریپورٹی کے ساتھ جائیں گے اور میوان میں بھی اترائیں گے اجازی جاری کریں جلی کٹی کی طرح اور اس فرم کو بند کریں کرج کے چلتے کسان سمیر سنگھ نے آتمہتیا کر لی تھی جس کے بعد بھارتی کمیونیسٹ پارٹی نے پرساسن سے مانگ کی تھی کہ اس کے بچوں کے نام پانچ لاکھ روپے جمع کیے جائیں ساتھی بچوں کی پڑھائی کا پورا خرچہ پرساسن دے اسی کے ساتھ ان کا جو بھی کرچا ہے وہ ماف کیے جائے لیکن آج دن ہنگ تک کوئی سنوائی نہیں ہونے کے چلتے بھارتی کمیونیسٹ پارٹی کے پتہ دکاریوں نے ایک بار پھر پرساسن سے گوھار لگائی کہ کرجے کو ماف کیا جائے یہ ابھی کچھ دن پہلے جو کسان سمیر سنگھ تھا اس نے کرجے کی وجہ سے آتمہتیا کر لی تھی اور اس کو لے کر کہ ہم لوگ ان بھارتی کمیونیسٹ پارٹی نے کلیکٹر مہدے پر ایک گیاپن دیا تھا دونوں بچیوں کے نام پہ پانچ پانچ لاکھ روپے کی اپڈی کی جائے اور اس کے بچے کی پڑائی کا خرچہ اٹھا جائے اور ان کے جو کرجے ہیں وہ ماف کیے جائے لیکن کلیکٹر مہد ہے یا ساسن پرساسن نے آج تک اس پر کوئی کام نہیں کیا اور ان کی جندگی جو ہے سمیر سنگھ کے پریبار کی بس سے بکتر ہو چکی ان کے بھوکے مرنے کی استطیع آگئی ہے یہ تین بہنوائی ہیں جو چار بیگا جمین ان کے نام پر ہے تو ہم پرساسن سے مانگ کرتے ہیں کہ ان کو آرتک سیوب کیا جائے اور ان کے خرج ماب کیے جائے نگرپالکہ کے کرمچاریوں کے نیمتی کر ان کی مانگ کو لے کر اور نگرپالکہ کے استعی کرمچاری پہنچے کلیکٹر راجے جن سے گوھار لگانے وہیں گیاپن کے ماندیم سے انہوں نے بتایا کہ نگرپالکہ کو آدیس ہو گئے ہیں کہ جو بھی کرمچاری دس سال سے یہاں کام کر رہے ہیں ان کو نیمت کیا جائے اس کے ساتھ ہی پردیس کی کئی نگرپالکہوں میں کرمچاریوں کو نمیت کر بھی دیا گیا ہے صرف گنا نگرپالکہ ایسی ہے جہاں کرمچاریوں کو نمیت نہیں کیا گیا ساتھ ہی کرمچاریوں نے یہ بھی کہا کہ یادی نیمتی کرن نہیں ہوا تو یہ انتیس تارک سے سانگیتک ہرطال پر جائیں گے ساتھ ہی کرو اور جنٹ کرو ساتھ ہی کرو اور جنٹ کرو ساتھ ہی کرنچاری ایکتا جنگہ بار ہماری مانگیں پوری کرو ہماری مانگ ہے پوری کرو پچھلے دس برسوں سے جو ادھے کرمچاری کاریت ہیں ان کو نیمتی کرن کا عادیس ہو چکا ہے مت پدیس کی کئی نگر پالکاؤں میں کرمچانیوں کا نمیت کرن کر دیا گیا ہے لیکن صرف مات گناہ نگر پالکا کے ایسی نگر پالکا ہے کہ وہ سوچ رہی ہے بھاگتے بھوت میں کوئی لنگوٹ میں کچھ مل جائے اس لیے ایسی استطیق میں ان کرمچانیوں کا نمیتی کرن نہیں کر رہے اور سوچی بنا کے تیار کر کے رکھ رکھا ہے کہتے ہیں آج کل پرسوں آج کل پرسوں یہ نہیں دیکھنے آئے میری کھیت کی سرسوں کیا حال ہے کیا نہیں بھئی ہے حالات بس سے بہتر ہیں لوگ پریسان ہیں روگن سے نبیدن پراتنہ آبیدن کے مادیم سے آگرے کر رہے ہیں کہ سریمان جی آپ اپنے مدبتے ساسن کا عادیس کا پریپالن کریں لیکن یہ کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی استطیق میں ہم نے جلہ مکھیہ جو ہوتے ہیں ہمارے جلے کے ان کو گیاپن دینے کا ایک فیصلہ لیا اور گیاپن دینے کے لئے آئے ہیں گیاپن میں کئی مددیں ہیں کئی مانگے ہیں ان مانگوں کو ان کے سبق سے رکھیں گے ہم اور اس کے بعد اگر ایسا ہوا تو کنتیس تاریک سے ہم سانکتی کترنے پر بیٹھیں گے سانتیپورک طریقے سے شہر ہمارا ہے شہر کے ناغرک ہمارے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آگے کسی کام مندر ہرطال بھی کرنا پڑے جس سے شہر کی بیوستان بھنگ ہو جائیں ہم نہیں چاہتے لیکن اگر پنجلہ پرسرسن چاہے گا تو شہر کے ناغرکوں کا اہت چاہے گا ہم تو اہت چاہتے ہیں جامنیر سے آئے کسان کلیکٹر راجز جن سے گوہر لگانے کسانوں نے بتایا کہ جامنیر میں کئی لوگوں کی فصل بیمار آشی ابھی تک پرابط نہیں ہوئی حالانکہ کئی کسانوں کو یہ راشی مل بھی چکی ہے لیکن جن کسانوں کو راشی نہیں ملی وہاں تیرہ کسان کلیکٹر راجز جن کے سمکش پہنچے اور گوہر لگائی کہ انہیں جلد سے جلد بیمار آشی مہیا کر آئی جائے ہماری کسانوں کی سمجھتا ہے دو ہزار سولہ کا جو سوہبین کا بیمہ کیا تھا پردان مانت نے فصل بیمہ اس فصل بیمہ میں جو ہے لیشٹ میں نامنا ہے کسان بنچت ہے اور اوروں کو مل چکے ہیں تو ابھی تک جو ہے سب جگہیں بھٹک رہے ہیں کسانوں کی سمجھتا ہے نہیں سولہ جنے میں آ رہی مجبوراں ہوگا ہے کلیکٹر راجز جن کے پاس آئے کریباں جو ہے ملنے کو تو بہتوں کو نہیں ملا برنا مانیا تو اب تیرا بیکتی ہے ہم تیرا لوگ جو پچھت تھے اور تیرا لوگوں کے نام پجھے لیٹر پڑے گیاپن دے رہے ہیں تو ہماری اگر سنوائی ہوتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے ماون سے آئی گرامر مہیلائیں کلیکٹر راجز جن کے پاس پانی کی گوہر لگانے ان مہیلاؤں نے بتایا کہ ان کے چھتر میں نہ تو پینے کا پانی ہے نہ ہی سوچا لے کٹیوں کا نرمان بھی نہیں ہوا انہوں نے کلیکٹر سے گوہر لگائی کہ کم سے کم بنیادی سبدان ہے تو گاؤں کو مہیا کر آئی جائیں ہماری مہلا میں نہ تو پانی ہے نہ لیٹھیں گے نہ تو پانی ہے تو پانی کے پاس ہے گریب آتی مہلا میں جا پا جاں گے با پا جاں گے پا جاں گے پا جاں گے پا جاں گے نو میں خوبج blueprint پا جاں گے پاک ہے ممرانے میں چھتر کی بنیادی گھر لگے باردی سمودہ کی مہیلہ آئیچ کلیکٹر راجے جن کے پاس پہنچی ان کے پڑھنے والے بیٹے پر پولیس نے چوری کا کیس لگا کر اس کو اندر کر دیا مہیلہوں کا عروف ہے کہ کینٹ سانہ پرواری نے ان کے بچے بہت دور جو کہ ایک کالیج میں پڑھتا ہے اس پر ایک چوری کا جھوٹا مقدمہ دائے کر اسے جیل بیج دیا ہے مہیلہ نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا آدمی بنانا چاہتی ہے اور اس کے بچے کسی بھی غلط سنگت میں نہیں ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیلہ پریساسان ان کی مانگ پر کیا سنوائی کرتا ہے اب دیکھنا کیا سنگت میں کر ایک آدمی بنانا چاہتی ہے میرے بچوں کے بچے کی بچے کیوں کے سب کے بچے سوچ رہے ہیں بگا ہوا نہیں سوچ رہے ہیں کیا ہوگا آپ کے بچے بچے آپ کو جیل مکر بھی ہے کیسے ہیں یہ کینٹ ہوا ہے اب میں جانے نہیں کیا پتہ موٹر سائیکل کی چوری لگائی پتائی کی چوری لگائی تو کیا کرتا تھا آپ کو بچے کام کیا کرتا تھا پڑتا ہے بولیز میں کیا نام ہے بل لڑکے بہادو All India Democratic Society of India ڈی ایس او کے کارکرتاؤں نے آج نیتا جی سوازچند بوس کا ایک سو کسوہ جنوب دیواز ساز کے پی جی کولیج میں منایا ڈی ایس او کے کارکرتاؤں نے نیتا جی سوازچند بوس کی ایک چتر پی جی کولیج کے باہر لگائی اور یہ سندے سبی کو دیا کہ نیتا جی سوازچند بوس کے بتائی ہوئے آدھاچوں کا پالن کرنا چاہیے سکشہ کا لکش ہے یہ انت پروس اور ناری بنانا جو اس دیس کی لائن مجھے یاد آتی ہے یہ کرائی کی تعلیم ہمارے کیریکٹر کو تبا کر دالے گی ہم نے بیعپار کو سکشہ کو بھی بیعپار بنا ڈالا ہے پنڈی دین دیال اپاد دھیا ہے جنم سرطابدی ورش کے اپلکش میں آج انترہاشتی سامانگین پرتوگتہ کا اوجین کیا گیا اس پرتوگتہ کا اوجین کا سوروہ کرنے مہاوید دیالے میں کیا گیا وہیں یوہ مرچا کے ادھیکش نے بتایا کہ پورے دیس بھر سے آج تیس لاکھ یوہ پرتوگتہ میں بھاگ لے رہے ہیں وہیں جلے بھر سے اٹھارہ ہزار چھاتر چھاترہوں نے سامانگین پرتوگتہ میں بھاگ لیا ہے سامانگین پرتوگتہ کو سمپن کرانے کے لیے نواسک اندروں کو بنایا گیا یہاں پر یہ پرتوگتہ سمپن کرائی گئی یہاں پہ صحیح اگر دے رہے ہیں آج میرے دین نیال پریکشہ 23 جنواری کو جو پورے مدے پردیس میں ایک ساتھ آئے ہوئی جیت ہو رہی ہے اس میں لگوک مدی پردیس میں تیس لاکھ یوہ پرکیوگی سممیلت ہو رہا ہے اسی تارتم میں گناہ جلے میں لگوک اٹھارہ آجار پرکیوگی پورے جلے میں سممیلت ہو رہا ہے اس میں نوازی کیندر بنا گیا ہے پورے جلے بھر میں اس میں سے بھی گناہ نگر میں ایک کیندر ہے جو ہمارے گناہ نگر کی ٹیم کے سائیوک سے ہم بھارتی انتہ یوہ مورچہ پریوار کی سائیوک سے یہ ودیارتی سفل آئے ہو جہاں ہمیں سممیلت ہوئے ہیں اور یہ مدی پرتیس بھارتی جلتہ یوہ مورچہ کے ساکھی بنے ہیں انہیں میرے دین دیال پریقشاہ میں سممیلت ہو کر میرے دین دیال کے وچاروں کو سمجھا ہے وہ میرے دین دیال کے وچاروں کو پڑھا آگے یہ وچار ان پریقشاہ رتیوں کے جیون میں اچھے کام کرنے کی شکتی پردان کریں گے بھارت نرمان میں سہیوک کریں گے راست نرمان میں سہیوک کریں گے اور میرے دین دیار کے وچاروں سے اس دیش میں بھی جو اچھی وچاروں کی جو لہر آئی ہے ان سب وچار اس پستک میں ہے اس سے ہمارے چھاتر چھاترہ پریریت ہو کر بھارت نرمان میں سہوک کریں گے کلیکٹیٹ میں آبین دن دن ہے آج شفیق علی کی موٹر سائیکل ہیرو ہنڈا شائن چوری ہو گئی بتا دیں کہ نم نرمت کلیکٹیٹ پریشت میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی کلیکٹیٹ پارکنگ میں دو گاڑ بیٹھتے ہیں اتنا ہونے کے بعد بھی کیسے یہ وقت کی گاڑی چوری چلی گئی یہ اب بہت بڑا پرشن ہے حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لی گئی لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا بجرگر نوازی شفیق نے بتایا کہ وہ آبین دنے کے لیے کلیکٹر کے پاس پہنچا تھا جیسے ہی وہ وہاں سے واپس لوٹا تو اس کی گاڑی گائب تھی حالانکہ تھوڑی مشقت کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی گاڑی گلتی سے کوئی اور لے گیا تھا کیونکہ دونوں ہی گاڑی ایک جینسی تھی اس لئے یہ سمجھ نہیں آیا وہیں سوچنلائک بات تو یہ ہے کہ چلو آج گلتی سے گاڑی چلی گئی لیکن اگر کسی دن سچ میں کسی کی گاڑی چوری ہو گئی تو کیسے چور کا پتا لگایا جائے گا ہکاوستایا کسانوں نے بیان کی اپنا درد بتایا کہ کسان بیما کے لیے پورے پیسے جمع کرنے کے بعد بھی ابھی تک بیما راشی کا بکتا نہیں ہو پایا ہے جس کے لیے وہ کافی پریشان ہو چکے ہیں پیدل چکر لگا لگا کر والوک تھک چکے ہیں نہ جانے ان کے سمجھ چاہوں کو نرہ کرنے کب ہوگا ماملہ یہ ہے ہم نے بیما کیا ہے بیما کیا ہے دو ایار دولہ کا ہم دردر کی کھوکر کھا دے پرہے ہیں ہمارا ہمارا پتا ہے بیما کیا ہے ساہو ہمارے پتا ہے ہم نے بیما جمع کیا تھا نہیں تو یہ پیسے کوئی دے رہے ہیں بیما والے دے رہے ہیں ہم دردر کی دھوکر کھا رہا ہے کسان آدمی مار پریسان پیدل چل چل کے پریسان ہو رہے ہیں پیدل آئے پیشہ ہے نہیں مار پریسان ہی ہیں کب دو نہیں ملا بیما آپ کیا ملا ہی نہیں ہم پچیس آدمی یہ گاؤں کے رہے گئے پچیس پہنٹالیس آگا اور باگ ہی سبیں مل گئے نہیں ہمارے لیشٹ میں نام دائے صاحب رسیدیں ہیں ہمارے پاس میں ہم سے بیما جایا بجرنگڑ کے بالی کا چھاترواز سے چھاترہ پہنچی کالیکٹر راجز جن کے پاس چھاترہوں کو عارف ہے کہ چھاترہ واس پربندک ان پر بہت ہی شکنجہ کسکر رکھتی ہے ساتھی ان چھاترہوں کے ساتھ مار پیٹائی بھی کی جاتی ہے وہیں چھاترہوں کو عارف ہے کہ پانی کی کمی کے چلتے ہیں انہیں بجرنگڑ بیٹی آئی کے سامنے سے لگے ہیٹ پمپ سے پانی لانا پڑتا ہے وہیں چھاترہ واس پربندک بولتی ہیں کہ ٹینکر کا پانی ایک مہینے تک چلاو بتا دیں کہ اس چھاترہ واس میں سترہ چھاترہ ہیں اور انہیں دینے کو پیوگ میں کافی پانی لگتا ہے جس کے لیے خاص سے مسکت کرنی پڑتی ہے کیونکہ چھاترہ واس پربندک ان کی ایک نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ پانی کم اپیوگ میں لائیں وہیں پندرہ اغسط کو بھی ان چھاترہوں کی پٹائی اس وجہ سے لگا دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے کچھ پانی کام کرنے والی بھائی کو دے دیا تھا کہ میں پانی نہیں ہے تو میں ہم بولتی ہے ایک تینکر میں آیا تھا تو ناستہ بھی دی دیا تھا اور بولا کہ ایک تینکر میں مہینے کے لیے چلاو یہ مہینے کے لیے کہتا ہے ایک کچھن کے لیے نانے کے لیے پریس ہونے کے لیے تو میں ہم بولتے ہیں اور ایک بار ہمیں پندرہ اغسط پر بوٹیس پٹائی لگائی تھی ہمارے کو ہم سے گلتی زرورت پر کھانا دے دیا تھا مانف سیوہ سمیدھی گناہ کے دوارہ نبجات سچوں کو جچہ بار میں جا کر وست ورطیت کیے گئے سنسطہ کے سنچالک ویجوپل نے بتایا کہ امر شاہد سی سواشند بوس کی جنتی کو پلکش میں گناہ مانف سیوہ سمیدھی دوارہ جلالچے کے سالے کے جچہ بار میں پہنچ کر نبجات سچوں کو انہی سویٹر ویدیت کیے گئے اس افسرپا سبی سماس سے بھی انہوں سچوں کو لڑ پیار کر آشرباد پردار کیا اس افسرپا سیوہ جگشری ویجوپل پونم چندر ٹھیکے دار عطل شریباستب جگید دیش شریباستب چندر شکر یادب حریش گویل کیلاش یادب شاشی شرما آدیو پشتت رہے چندر جینٹی کے افسر پر جچہ بار میں نبجات سچوں کو اونی بستر اونی بستر بانٹنے کے لیے ہم لوگ اکترت ہوئے ہیں اور اونی بستر بطرت کریں گے گناہ ماناو سیوہ سمیتی دوارا آج سندر تا نایک سواسچان بوز کی جہنتی ہے اس بلکش میں یہاں پر نبجات جتنے شچو آج پیدا ہوئے ہیں شاشکی چکستالے میں ان سپو گرم میں تر منا کر منا کر ڈیز جینر نیز میں آج بسیت مہی کل نئی خبروں کے ساتھ ہم پھر آجر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار موسیقی